سالیکم کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج ایک بہت زبردر سا ہیئر ماکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنانے ہیئر ماکس چونکہ ونٹر کے سیزن ہے ونٹر میں جو ہے بال رف اینٹ اپ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں بالوں کو جھانت ہوتا ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہیئر ماکس ہیئر ماکس جو ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبردر سا ماکس ہے جو بہت اچھا رضل دے گا اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت پڑھے گی اس میں ہمیں چاہیئے جہانی کا ایڈ استعمال ہم کریں گے اس کے ساتھ ہی بنانا مانک بنانا جایا ہے تو ڈیپینیٹلے بنانا کے استعمال ہوں گا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دہی کو اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جائیں گے کوئی بھی آئل جو ہے آپ کے پاس آبیلیبل ہے آپ جو ہے وہ آئل استعمال کر سکتے ہیں میں یہ آل وائڈ استعمال کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پہ آلو وائڈ استعمال کریں گے جو کہ بالو کو سوپنیس بھی دے گا اور جو ہے ہر فال سے نجات دلائے گا تو بہت ہی اچھا ہے کہ ہر ماس بننے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیئے ہوگا سب سے پہلے جو ہے آپ اس کو بلینڈر لے لیں اس میں بلینڈ کرنا ہے ہمیں بنانا کو تو یہ بنانا جو ہے اگر ہم ایسی میش کر کے اس کو اپنے بالو پر پر بلائیں کریں گے تو ہمارے بالو میں چپک جاتے ہیں جو ریچری ہوتا ہے وہ بالو میں چپک جائیں تو بالو کو سلجھایا گیا آپ کو اب بنانے بغلением سائز بنانا تو اس لئے جو ہم بلینڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک لے دیا یہ ایک بلینڈر اس کے اندر ہم اس کو ایڈ کریں گے بنانا کو ایک ادت میڈیا سائز کا بنانا اس کے اندر ہم بلینڈر میں اس کو اپنے بلینڈر ہو گئی اس کے اندر رہے ہیں اس کے ساتھ جائے کردائیں 1 ڈیبلی سپون کے قریب 1 ڈیبلی سپون اس کے اندر میں نے دھری ایڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم یہ ایلو بیرا یہ ایلو بیرا ہمارے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ ایلو بیرا ہم نے لیا ہے اس کے ساتھ ہی اور اس کو اچھے طرح سے ہم نے پہلے بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ خالی بول دی رہی ہے خالی بول میں اس مکشیر کو جو ہم نے بنایا ہے اس کو میٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کہ بہت ہی اچھا تھا ہمارا ایک پیس ریڈی ہو چکا ہے اس مکشیر میں جو ہم نے بنانا ایڈ کیا ہے بانانا ہرمک بانانا جا رہا ہے تو ایک اندر میڈیم سائز کا بانانا بھی لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپن کے کریب میں نے اس کے اندر دہی ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کیا ہے ایڈ کیا ہے ایڈ کیا ہے وہ صاف تھے تو میں نے اس کو جو ہے اس کے جل کے سمیتھی میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں کہ اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا آگے گرین تھا اور بہت ہی اچھا ہے اس کے ریزرڈ ہوگا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو بنا بنا کر کے آپ اپنے بار کو سلکی شائنی اور صافت ہے دے سکتے ہیں آپ قوچھیں اس کے اندر آپ اکرین ہے لیں میں نے ایجاد آپ کو بے زковی سے پڑے سکتے ہیں اس کے اندر آپ اٹھ کڑے سکتے ہیں یہاں یہ میں نے اوڈ آپ اپنے بار کو انڈ د Estado یافت کر لیا ہے یہ لن لوٹ کے پور پڑے کے حוקے پڑے یاد بدھ موشیاں میں نے یہاں پڑے لن لوٹ کے پڑے اور وسکر کرنے جائے اس نے کہا اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے اس میں فڈ نجریں ہے 1 TBS کے قریب ہم اٹ کریں گے 1 TBS کے اندر گلیزنر اٹ ہو گیا گلیزنر میں بالوں کو سپنیز دیتا ہے اور درائنیز جو ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اس کو ختم کرتا ہے اس کے اندر ہم نے مکیا اس کے ساتھ ہم اٹ کریں گے 1 TBS ہم اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ingenor sellet اور اے مکون اس کے اندر ہم سپنے سپنیز کفنے اٹ کریں گے یہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے curry powder جو ہوتا ہے hair fall سے نجات دلاتا ہے بالو کو strong کرتا ہے اور regrowth کرتا ہے بالو کی تو یہ ہمارا جو ہے بہت زبردار سا بنانا مارس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے لیکن اس کو اور زیادہ بالو کو سلکی شائنی بنانے کے لیے اس کے اندر ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں مائنیز یہ 1 table spoon کے غریب مائنیز ہیں میرے پاس 1 table spoon یہ اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اور اس ماسک میں اس کو اچھی طرح سے ہم نے پیس میں مک کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے مک کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مک کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مک کرنا ہے اور یہ ہمارا بنانا hair mask تیار ہو گئے ہیں جس کے بہت زبادست result ہوتے ہیں اس کو آپ بنا کر کے اپنے بالو میں اپلائی کیجئے مک کرنا ہے اور اس کے بہت زبادست اپنے بالو میں اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے 30 سے 40 منٹ اس کو اپنے بالو میں لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ شیمپو کر لیچے مک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ مک کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ مک کرنا ہے تو آپ اس کو دوسرے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ خراب نہیں ہوگا یہ مک کرنا ہے یہ مک کرنا ہے اور یہاں تو اپنے بالوں کو بنا کر کے آپ اپنے بالوں کو سردیوں میں سرکی شیئنی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ بنائیں گے اور بنا کر کے اپنے بالوں میں لگائیں گے اس ماس کو ہفتے میں آپ دو سے تین دفعہ اپلائی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ دے گا بالوں میں سوفنس دے گا اور اپنے بالوں کو خوبصور بنائے گا تو بنایئے اس ماس کو اور اپنے بالوں کو خوبصور بنائیئے سردیوں میں بالوں کی رفنس ہو جاتی ہے بالوں جو ہوتا ہے اس کو سلجن میں بدلی ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ دے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھی جو پسند آئیتے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ آپ جیس